ہیلو گائز ویڈیو آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ ہونے والی ہے کہ یوکرینین یونیورسٹیز میں ابھی مارچ چل رہا ہے تو مارچ کے مہینے میں ایڈمیشنز کھلے ہوئے ہیں یا نہیں کھلے ہوئے چاہے وہ ایم بی بی ایس کے میڈیسن کے ایڈمیشنز کی بات کر لیں یا پھر ہم انجنیرزن کے جو بھی کورسز ہیں ان کی بات کر لیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے اور بھی کافی ساری ایسی پوائنٹس ہم آپ کے ساتھ شیر کریں گے جو ایڈمیشن لینے کے وقت آپ کو کام آ سکتی ہے اور ایسے بھی جو یوکرین میں ہے وہ دو ہی انٹیک ہوتے ہیں ایک فیبروری جو مطلب کون سی ڈیٹ پہ وہ اناؤنس کرتے ہیں ایڈمیشن اس پر ہم نے ایک ویڈیو آرڈی بنائی بیئے دیکھ آپ کو انسکرپشن میں مل جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ ہے سپٹمبر انٹیک جو کہ ہم ابھی آپ کو باتائیں گے ایڈمیشن کب اوپن ہوتی ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ساری جو ہے نا ہم اس ویڈی تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین میں ایڈمیشن جو ہوتے ہیں اگر ہم کہیں کہ وہ پورا ایر کھلے ہوتے ہیں جو کہ تقریبا جون جولای کے جو چھٹیاں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے صرف ان میں ایڈمیشن نہیں ملتا باقی سب میں مل جاتا ہے تو بیسکلی ہم نے جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی خبروری انٹیک میں اس میں جو ہے ہم نے پورا ڈسکس کیا تھا کہ فیبروری میں کے بعد جو آپ ایڈمیشن لیتے ہو وہ آپ کو انجنیرنگ کورس میں یا پھر میڈیسن کے کورس میں اس میں جو ہے آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا وہ آپ کو پہلے لینگویج کورس پر آنا پڑے گا آپ پہلے بھی آ سکتے ہیں مطلب جو پریپیٹی ایر ہوتا ہے یوکرین کا وہ شروع ہوتا ہے سپٹمبر سے لیکن اگر آپ لیٹ ہو گئے ہو اگر آپ جو ہے فیبروری میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو یا مارچ میں جیسا کہ ابھی جو ڈیوریشن چل رہا ہے تو اس کو آپ کو ایڈمیشن ملے گا اسی پریپیٹی ایر میں جو سپٹمبر سے چلتا آ رہا ہے تو آپ کو ابھی ایڈمیشن پریپیٹی اسی میں ملے گا آپ یہاں پر آئیں گے یہاں سے ہی شروع کریں گے جو بھی چار مہینے یا پانچ مہینے بچیں گے وہی سٹیڈی کریں گے تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ سپٹمبر میں اپلائے کرتے ہو نا تو پھر آپ کو ڈاریکٹ پیچلر میں نہیں ملے گا یا ماسٹر میں نہیں ملے گا میریسن میں نہیں ملے گا اور سپٹمبر سے لے کر جو بھی ہے مطلب کہ فیبر وری تک جو مطلب یہ ڈیوریشن آ جاتا ہے پھر اس میں آپ کو جسٹ لینگویج بڑھائیں گے اگر آپ کو کوئی ایسا کہتا ہے کہ میں آپ کا ڈاریکٹ پیچلر میں کروا دوں گا سپٹمبر میں پریپیٹری کا کچھ مسئلہ نہیں ہے تو وہ آپ کو غلط کہہ رہا ہے کیونکہ یہاں کا ان کا سسٹم ہی ہے کہ اگر آپ سپٹمبر میں اپلائے کرتے ہو سپٹمبر انٹیک میں تو پھر آپ کو پریپیٹری ہی کرنے پڑے گی تو اگر آپ کو جو ہے ڈاریکٹ میڈیکل میں یا ڈاریکٹ انجینئرنگ کے کورس میں ایڈمیشن لینا ہے تو وہ آپ کو ابھی نہیں ملے گا مارچ میں ابھی آپ کو لینگویج کورس میں ہی لینا پڑے گا اس کے ایڈمیشنز جو ہوتے ہیں وہ شروع ہوتے ہیں میں سے یا جون سے تقریبا یکرین کی جو ساری یونیسٹیز ہیں چاہے وہ میڈیکل ہو گئی چاہے وہ انجینئرنگ کی یونیسٹی ہو گئی یہ جو چیزیں ہم آپ کو کلیرلی بتا رہے ہیں کہ ابھی اگر آپ سے پیسے لے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں آپ کا بیچلر میں کروا دوں گا اور پھر کہتا ہے کہ بیچلر میں نہیں ہو پایا لینگویج میں ہو جائے گا تو یہ جو چیزیں ہم آپ کو کلیرلی بتا رہے ہیں کہ ابھی اگر آپ سیپٹمبر میں کرتے ہو تو پھر آپ کا بیچلر یا ماسٹر سیمیڈی سیمیڈی سیمیڈ ڈاریکٹ پاسیبل نہیں ہے آپ کو جو ہے نا لینگویج کورس پر ہی یہاں پر آنا ہے اور ایک امپارٹن بات یہ ہے کہ اگر آپ ابھی ایڈمیشن لے رہے ہیں لینگویج میں تو وہ جو فیس ہے لینگویج کورس کی وہ آپ کی ایک ایئر کی لیں گے چاہے آپ وہ یہاں پر میں میں یہاں پر پہنچتے ہو دو تین مہینے آپ چاہے پڑھو سیپٹمبر میں پھر اگر بیچلر میں آپ کنورٹ کراؤ لیکن وہ جو ہے فیس آپ کی پورے ایئر کی لیں گے جو کہ سیپٹمبر سے لے کر دوسرے سیپٹمبر تک جو آپ کا پریپیٹی ایئر ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ہاف سیمیسٹر کی دو کیونکہ پریپیٹی ایئر ہی ہوتا ہے کچھ سیمیسٹر بغیرہ نہیں ہوتے تو فیس آپ کو پورے ایئر کی دینی پڑے گی ہاں اور ایجنٹ بھی ہے ان کا بھی کچھ نہیں جاتا کیونکہ پیسے جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کے جیب سے جاتے ہیں اسٹوڈنٹ بہت کہتے ہیں کہ ابھی پریپیٹی جو کورس ہے وہ تو ایڈ ہونے والا ہے دو مہنے میں پہلے پہنچا ہوں کرکی دیا اسٹوڈنٹ کو زیاد ید کی ایئر کی آئی غیرہ کی پہنچا ہوں اسٹوڈنٹ کو دیں کیورپیٹی کیورپیٹی ریولح اور ایجنٹ کچھ نہیں کرتے ان کو کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا کیونکہ پیسے ہوتے ہیں وہ صرف جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کے جیوے میں سے ڈاریکٹ بیچلرس یا ماسٹرز آئیخ یا آپ کو لینگوش کورس پہ ساتھ گا تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ کہ یہاں پر آپ کا رہنے کا موڈ ہے کیونکہ آپ بس یہی پر ہی سیٹل ہو جاؤ گے تو پھر لینگویج کورس بیسٹ رہے گا کیونکہ لینگویج کے بہت سے ہی پیدا ہے پورے یورپ میں نہیں صرف اگر آپ کو لینگویج آتا ہے تو مطلب آپ کے اب جب مسئلے مسئلے جیسے ہوتے ہیں نا انبیرٹ میں سے آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کے سیونٹی پرسن جو مسئلے ہوتے ہیں وہ آپ کے سال ہو جاتے ہیں اگر آپ کو لینگویج آتا ہے آپ کو اٹھنا بیٹھا بیٹھنا دوست یا جاب کے ریلیٹیر اگر آپ کا کہیں بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو بہت ہی آپ کا حل ہو جاتا ہے اس وجہ سے یہ ہمارا ایک قسم کا ایڈوائس بھی ہے آپ کے لیے اگر آپ مطلب آ رہے ہو یہاں پر کے بس میں یہاں پر سیٹ ہو جاؤ گا تو لینگویج کورس میں آئیں اس کے بہت سے فائدے ہیں اور اس کے علاوہ لینگویج کورس میں اگر آپ آتے ہو تو آپ کو ایک اور سال بھی یہاں پر رکنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ بیچلرز میں آ رہے ہو بیچلرز تو چار سال کی ہوتی ہے تو اگر آپ لینگویج کورس میں آتے ہو تو ایک سال اور بھی آپ کا بھر جائے گا پانت سال پر آپ یہاں پر رہو گے تو آپ کو مطلب کے سیٹیلمنٹ کے جو چانسز ہیں وہ بھی مطلب اتنا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ پائیویج کورس میں آپ کو بھی مل جائے گا مطلب ایک جو یہ پریپیٹری کورس کے سال ہوتا ہے یہ بہت آپ کو ہیلپ کرے گا ہر چیز میں سیٹیلمنٹ میں لینگویج میں جو بھی مسئلے ہیں اس میں آپ کو یہ ہیلپ کرے گا تو اگر آپ کے پاس چانس ہے تو بیس جہی رہے گا کہ اپنا جو ہے آپ تریپیٹری کورس میں آئے آپ سال یہاں پر پڑے اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ بھی ایک آپشن ہے کہ جیسے آپ کا پریپیٹری یہاں پر ختم ہوتا ہے نا تو آپ کہیں پر بھی ایڈیویشن لے سکتے ہو جیسے آپ لیویم میں آئے ہو یا پولٹاوہ میں لینگویج کورس پر آئے ہو نا جب وہ آپ کا ختم ہو جائے گا تو آپ یوکرین کے کسی بھی جو ہے نا یون ایڈیویشن لے سکتے ہو بیچلرز کے لیے ماسٹرز کے لیے یا پیڈیسن کے لیے آپ نے بیچلرز وہاں پولڈاوہ میں کیا پھر جو ہے نا آپ کی موگ کر سکتے ہو اپنا بیچلر سٹارٹ کرنے کے لیے تو یہ آپ کو ٹائم بھی مل جاتا ہے آپ چیزوں کو سمجھتے بھی ہو دیکھتے بھی ہو اور پھر آپ ریسائیڈ کرتے ہو کہ آپ کو جو ہے نا کونسی ایڈیویشن میں اپنی ایکٹرل سٹیڈی رہے وہ سٹارٹ کرنی ہے اور اگر بات کریں ابھی جو ہے مارچ چل رہا ہے اگر ابھی آپ جو ہے لینگویج کورس میں ایڈیویشن لیں گے تو اس کا ایک مقصان ہے وہ یہ ہے کہ اگر ابھی جو ہے آپ پروسس سٹارٹ کرتے ہیں مارچ سے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ڈیڈ مہینہ تو لگی جائے گا اور کرونا بھی چل رہی ہے تو کچھ زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے تو اگر ابھی آپ سٹارٹ کریں گے اپنا پروسس سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کو پڑھنے کے لیے صرف ایک یا دو مہینے بچیں گے کیونکہ جولائے آگست تو بلکل ویکشن ہو جاتے ہیں تو ہماری ایڈویس یہی ہے کہ ابھی اگر آپ انتظار کر سکتے ہو دو تین مہینے تو میں میں آپ اپنا پروسس سٹارٹ کر رہا ہے انمیشن کا ڈائریکٹ آپ جو ہے سپکمبر انٹیک میں ہی ایڈمیشن لے لیں چاہے وہ پرویٹی ایر میں لیں یا پھر ڈائریکٹ بیچلرز اور ماسٹرز میں لے لیں تو آپ کے لئے اچھا یہی رہے گا کہ دو تین مہینے ابھی ایڈ کر لگا اور اس کے علاوہ ہم نے ایڈمیشن پروسس پر بھی ویڈیو بنایا ہے ڈاکومنٹس پر بنایا ہے ویزا انٹرویو اور جو بڑے بڑا مسئلہ جو سٹوڈنس کو پیس آتا ہے تو ان سب کے ویڈیو کے لنکس بھی آپ کو نیچے مل جائیں گے اس ویڈیو کے اور آپ چینل بھی ویڈیو کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی تھا اور اگر آپ کے مائن میں کوئی بھی کوسٹن ہے وہ آپ کمنٹ باکس میں بودھ سکتے ہیں یا پھر ہمارا جو فیس بک پیش اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کا بھی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا so in the last keep supporting us اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور آپ بھی سبسکرائب کریں ہماری اس ویڈیو کو تو چلو ملتے ہیں گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں گا ملتے ہیں گا ملتے ہیں گا